السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ کے ذہن میں سوال ہو یا نہ ہو تو اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ کو پھن جائے کہ سوال ایک ہو سکتا تھا سوال کوئی اس طرح ہے کہ بھئی اتقاف کے بارے میں آپ نے دروز دیئے مردوں کے اتقاف کے بارے میں خواتین کے اتقاف کے بارے میں اس کے اصول بتائے اس کے ذوابط بتائے اس کے شرعی معاملات بتائے تو یہ یہ جو آپ اتقاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا یہ جو لوگ اتقاف کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اس کا کیا بقصت ہے اس کا گول کیا ہے نظب العین کیا ہے بڑا امپورٹنٹ کوئیسن اس طرح بھی ہے کہ جب آپ کسی ایک ایسے عمل کے بارے میں سنتے ہیں اس کی اگر روح اگر آپ کو پتا چل جائے تو اس عمل کو کرنے میں لطف بڑا آتا ہے اگر آپ صرف عمل کر رہے ہوں اور اس کی روح سے واقف نہ ہو سواب تو ملتا ہے لیکن وہ ایک جو درجہ کمال کو پہنچتا ہے نا نفس وہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بارال دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تو کیا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان کے روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے لعلکم تتقل تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو تقوی کی تعلیم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک انتظام ہے جسے آپ رمضان کے مہینے میں ایک بوٹ کیمپ یا تربیتی کیمپ سے گزرتے ہیں جس میں آپ ان تمام معاملات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور ان تمام باتوں سے بچتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ملا کیا ہے اور اپنی طرف سے حد تل امکان کوشش کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں گناہوں سے بچتے کی کوشش کرتے ہیں کوئی غلط خیال آجائے اسے نکال دیتے ہیں آنکھوں کے گناہوں سے بچتے ہیں کانوں کے گناہوں سے بچتے ہیں زبان کے گناہوں سے بچتے ہیں روز مرہ کی زندگی کے معاملات میں لگے رہتے ہیں لیکن جو زندگی کا دھارہ تو چل رہا ہے فرائض اور واجبات تو ساتھ چل رہے ہیں انہیں تو ادا کرنا ہی ہے اب اتنی محنتوں کے بعد بھی کبھی کبھی کمیاں رہ جاتی ہیں کیونکہ دنیا تو لگی ہوئی ہے تو جن لوگوں کو یہ فرصت مل چکتی ہے جو اتنا وقت نکال سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں دس دن تک جو مسنون طریقہ ہے یا کچھ لوگ دس سے کم دن لگتے ہیں مسنون نہیں وہ پھر نفل کنسلر کیے جائیں گے ایسا کوئی تین دن یا کوئی ایک دن اتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر سے وہ دنیا داری کی قدورتیں نکال دی جائیں اور خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائیں اور دنیا سے تعلق ضرورت سے زیادہ نہ رکھا جائیں ضرورت کے تحت تعلق کیا تعلق ہے وہی مثال کے طور پر کھانا ہے پینا ہے بیسک کانورسیشن جو ہوتی ہے انسان کی اس لیے اور جو دیگر ضروریات ہیں انسانی جسم کی بیسک نیٹس جو ہے اس کی طرف بندہ کانسنٹریٹ کرے بس اور باقی جتنا وقت لگتا ہے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے اس کی عبادت میں اس کے ذکر میں اپنے نفس پر توجہ دینے میں اچھا دینی کتب کے متعلق میں اپنے علم کو بڑھانے میں اپنے ایمان کو تقویت دینے میں اپنے رب سے تعلق قائم کرنے میں نمازوں میں محنت کرے مختلف طریقے سے اب آپ کے پاس سالہ دن پڑا ہوا ہے آپ کھانے کا ٹائم سونے کا ٹائم دیگر ضروریات کا ٹائم مائنس بھی کر دینا تو بھی آپ کے پاس بے تہاشا گھنٹے پڑے ہیں اس میں اب ترابی کا وقت بھی اور باقی فرائض جو نماز ہیں ان کا وقت بھی اگر آپ ایک طرف کر دیں وہ بھی عبادت ہے بے شک وہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں جو خالصتاً آپ کا وہ وقت جو صرف آپ کا ہے اس کے اندر کوئی ایسے فرض یا نفل یا سنن کوئی ایسے نہیں کر رہے ہیں جو آپ جو باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو اب وہ جو وقت ہے وہ آپ کا قائلٹی ٹائم اس قائلٹی ٹائم میں اب آپ نے اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑنا ہے اس کے ذکر سے اس کے اسکار سے اس کے اس کے حضور ایکسٹرا نمازیں پڑھ کے قرآن کریم کو سمجھ کے اپنے رب سے تعلق پیدا کر کے اپنے ایمان پر ایک نظر کر کے اپنی زندگی کے مسائب و علام کو اس کے سامنے رکھ کے اپنا دکھڑا اسے سنا کے اس کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ کے یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے اوپر انسان ذہن کرے اور دیکھیں دنیا سے تو آپ بہت زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو دنیا کے فکر تو ہیں نہیں تو اب یہ وقت ہے کاف کا ایک مرکزی جو ایک مقصد ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہر طرف عبادتیں ہر طرف برکتیں ہر طرف رمضان کا ماحول اور اس میں آپ نے اس میں بھی ایک ایک ایکسٹرا ایفرٹ کر کے ایک اور بیٹرمنٹ اپنے لیے کر لی ایک اور بہتری اپنے لیے لے آئے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یا وہ خواتین ہیں تو اپنے گھر کے کسی کونے میں جو آپ نے جگہ مخصوص کر لیے وہاں پر ایک خاص احتمام ہے خاص ماحول ہے اس میں پھر اپنے رب سے جی لگائیں اپنے رب کا ذکر کریں اس کی محبت میں غرخ ہو جائیں تو اس کے بعد جب انسان اس کی حفیت سے بار آتا ہے اور عید کا دن آتا ہے اور وہ خوشیاں مناتا ہے تو اس کا دل اپنے رب سے جڑا رہتا ہے اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اس کا دل نیک کاموں کی طرف ترغیب میں لگا رہتا ہے کہ اس بوٹ کیمپ کے انڈ میں اس نے ایک کمال کیا ہے اچھا کمال پہ پھر غرور نہیں کرنا کمال سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک ایسا زبردست احسان کیا اس نے اعتقاف کر گئی کہ اپنے لیے ایک ایسا سامان مہیا کر لیا جس سے کا مطلب مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ وہ لوگ جو ایسا کر سکتے ہیں وہ کریں اور جو ایسا نہیں کر سکتے بھی دیکھیں نا انسان کے کچھ فرائز بھی ہیں مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے وہ طالب علم جو ہے اس کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے اعتقاف کا بیٹھنا فرض نہیں ہے ایک آدمی اس کا کام پہ جائے گا نہیں تو کمائے گا نہیں تو گھر والے کو کھلائے گا کیا گھر والوں کی کفالت اس پر فرض ہے وہ اب مسجد میں جا کر اگر دس دس دن بیٹھ جائے تو پیچھے گھر والے کیا کھائیں گے کیسے رہیں گے تو ضروریات تو ساتھ لگی ہوئی ہیں تو اگر اس طرح کا کوئی انتظام ہو جائے کہ ان کی فرائز میں کمی نہ آئے اور آپ ساتھ اس عبادت میں بھی حصہ لے سکیں تو ویلنگوڈ بہترین کام ہو گیا تو اس لیے آپ نے بحیثیت مسلمان لائف کو بیلنس کر کے چلنا ہے کہ اسلام آپ کو بیلنس سکھاتا ہے اور اگر آپ بیلنس نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنے اندر بیلنس کرنے پہ محنت کریں کہ میں چیزوں کو بیلنس میں لے کے کیسے چلوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں اتنا مصروف ہو جاؤں کہ حقوق اللہ سے غافل ہو جاؤں یا حقوق اللہ میں اتنا مجھگول کہ حقوق العباد پورے نہ کر سکوں یا ان دونوں کو لے کر اتنا زیادہ چلوں کہ حقوق نفس میری جان کا جو مجھ پہ حق ہے اسے پورا نہ کر سکوں ہمارے ہاں لوگ ایکسٹریم راؤٹس پر بھی چلے جاتے کبھی بزرگان دین کے حالات اور واقعات پڑتے ہیں اور خاص طور پر ان ایام میں تو بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اقدم ہائپر ایکسائٹڈ ہوگے نا ایک بلکل ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور پھر سروائب نہیں کر پاتے اس ایکسٹریم پر دیکھیں بزرگان دین نے نا اپنی ایک تربیت کی اور اس تربیت کے اول مدارج میں انہوں نے کسی شیخ کامل کے زیر سایہ رہے اس کے شاگرد بن کے رہے اس نے ان کی تربیت کی ایک ماحول میں رہے اس ماحول میں درجہ بدرجہ اپنی تربیت کرتے ہوئے آپ کو ایک مقام پر پہنچایا پھر وہاں پر استقامت اختیار کی اب آپ ایک دن میں وہاں پر جمپ لگا کے جلے جائیں گے تو پھر آپ کو تو اس کی عادت ہی نہیں ہے ایک انسان جس نے سارا سال قرآن نہ پڑھا ہو اسے رمضان میں قرآن پڑھنے کو دے دیا جائے تو اس سے تو نہیں پڑھا جائے گا اتنا اتنا تیز رفتاری سے نہ اتنی دل جمعی سے اسے عادت ہی نہیں ہے وہ کہے گا میں دن کا ایک پارہ میں تو دن کی دس لائنیں نہیں پڑھتا تین لائنیں نہیں پڑھتا تم کہہ رو ایک پارہ پڑھ جاؤں تو بہت زیادہ قرآن پڑھنا پڑھے گا اس کو عادت ہی نہیں اس کو عادت ہی نہیں ہے قیام کی وہ کیا قیام کرے گا اسے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے اسے تو نماز میں بوجھے لگے ہوتی ہوں کہ یار فجر میں اٹھنا پڑے گا یار یار یہ میں رات میں کھا کے سو سکتا ہوں اس لیے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آگے امت کا جو نفس ہے اس کی تربیت کرنی ہے اٹھو اور اس کے ساتھ عجر اور ثواب اور برکتیں بھی آئیں اور اس میں ہماری لئے فائدہ بھی ہے کہ دیکھو اگر تم دن بھر میں ایک کھانا کھاؤگے تو تمہاری باڈی لیول کیا ہو جائے گا اور وہ بھی تیس دن انتیس دن لگاتار یہ کام کرنا اور دن میں دو دفعہ کھاؤگے تو باڈی کو بھی ریسٹ ملے گا ڈائیجسٹیف سسٹم بھی اچھا چلے گا تمہارا اور تمہارے جسم کو روزہ کھولتے ایک کھانے کو ملے گا پھر روزہ رکھنے سے قبل ایک اور انرجی بوسٹ ملے گا تو اسی سے اندازہ کر لو کہ اسلام جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے ہمارے لیے لیکن ہم اپنی جانوں کے خود دشمن پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں نمازے ہم نے ویسی نہیں پڑھتے قضا کرتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں تو اب جب ٹائم سے بڑھنی پڑتی ہے تو پھر بوجھ معلوم ہوتا ہے تو خیر بارال کہنے کا مقصد ہے کہ اعتقاف بھی اس تربیتی کیمپ میں ایک عالی تربیتی کیمپ ہے جو اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں وہ اس کے لیے محنت کریں جو نہیں نکال سکتے وہ دوسری عبادات میں محنت کریں تو اس کے اندر آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا اور اگر جو اعتقاف پہ بیٹھتا ہے اس نے غرور اور تکبر نہیں کرنا کیونکہ دیکھو سارا کام اللہ کے لیے کر رہے ہو اچھا اپنے گھر والوں کے لیے آپ کمارے ہونا اس کو چھوٹا عمل نہ سمجھنا یہ بھی آپ نیکی کر رہے ہو نیکی کا کام کر رہے ہو آپ آپ کو عجر مل رہا ہے اس پر اور اس کھانے سے جو آپ کمارے ہو اللہ نے آپ کو جو رزق دیا ہے وہ پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہو وہ روزہ افطار کر رہے ہیں تو آپ تو کسی کو روزہ افطار کروا رہے ہونا اس طرح سوچونا اور آپ خود روزہ رکھنے میں اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے جسم کو تقویت دے رہے ہو رزق کما کر حلال طریقے سے اس کو کھا کر کہ باری تعالی میں تیری عبادت کے لیے اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تاریخ کی تیری عبادت اچھی سے اچھی کر سکوں طاقت کے ساتھ کر سکوں تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ معاملہ کیا ہے گول کیا ہے تقویت تقویت کیا ہے پرہیزگاری پرہیزگاری کیا ہے گناہوں سے بچنا نیکی کا راستہ اختیار کرنا اپنے رب کو منانا اس کو منانے کے لیے محنت کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں